بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹرائم ذرمہ ہوں آپ کا مذبان طاہر نسیر ناظرین ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بڑی خبر تھی اسلام آباد شہر اقتدار سے تو میں نے سوچا آپ کو آگاہ کر دوں خبر یہ ہے کہ پاکستان کے سپر سٹار قومی ہیرو کرکٹر یاسر شاہ کے اوپر ایک بچی کے ساتھ زیادتی کے الزام یعنی کہ دھمکیاں دینے کے الزامات اور حراسمنٹ کرنے پر مقدمہ درج ہوا ہے مقدمہ تھانا شالی مار میں درج ہوا ہے اس مقدمے کے مطن میں کیا کہا گیا ہے پولیس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس حوالے سے کیا تفسرہ کیا ہے یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد میں قومی کرکٹر یاسر شاہ کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا ہے مقدمے کی جو مدیعہ ہے وہ ایک خاتون ہے اور اس خاتون نے یہ کہا ہے کہ یاسر شاہ کا ایک دوست ہے جن کے اسلام آباد میں شیشہ کیفیں ہیں اور اس یاسر شاہ کے دوست جس کا نام فرحان بتایا گیا ہے اس نے اس مدیعہ کی بھانجی جو چودہ سالہ اور طالبہ ہے میٹرک کی اس کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا ہے ایک دفعہ نہیں دو سے تین دفعہ تھانہ شالی مار میں جو مقدمہ نمبر تین پانچ سو ترین سٹھ درج کروایا گیا ہے وہ ایک ایف ایلیون کی رہائشی خاتون ہے ان کی جانب سے درج کرایا گیا ہے ان کا مسمات سین سے نام شروع ہوتا ہے وہ اس مقدمے کے مطن میں یہ کہتی ہیں کہ میرا جو پاکستانی کرکٹر ہے یاسر شاہ کے ساتھ کافی عرصے سے مراسم تھے دوستی تھی اب دوستی کیا تھی یہ تو یاسر شاہ خود ہی بتا سکتے ہیں لیکن جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں یہ خاتون جو مدیعہ ہے یہ بیان کرتی ہیں کہ یکم جون دوزار اکیس کو وہ یاسر شاہ کرکٹر کے ساتھ ملنے لہور گئی اب یہ بڑی سنسنی خیش سی بات ہے کہ اگر یاسر شاہ کی اس خاتون جو اس مقدمے کی مدیعہ ہے ان کی دوستی تھی تو دوستی کس طرح کی دوستی تھی کیا گوڈ فرینڈ تھے یا کیا کوئی اور مراسم تھے ان کے یہ ابھی پولیس اس حوالے سے بھی تفتیش کر رہی ہے لیکن اس مقدمے کی جو مدیعہ ہے وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ یکم جون دوزار اکیس کو وہ کرکٹر یاسر شاہ کے ساتھ ملنے لہور جاتی ہے اور ان کے ساتھ ان کی چودہ سالہ بھانجی جو اس وقت میٹرک کی طالبہ ہے اگرس کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگرس میں یہ وقوع ہوا اور ابھی جا کے ایف ای آر ہوئی لیکن جو لہور جب وہ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بھانجی مسمات فے ہوتی ہیں تو وہاں پہ یاسر شاہ کے پاس ان کا ایک دوست فرہان بھی ہوتا ہے فرہان اس مدیعہ کے بقول کیونکہ ابھی تک سٹوری صرف ون سائیڈ لاغ رہی ہے اور لگتا اسی طرح ہے اپیرنٹلی کہ یہ کوئی پیسوں کا چکر ہے لین دین کا چکر ہے کیونکہ ہمیشہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادتی کی جنسی حوض کی جتنے مقدمات درج ہوتے ہیں اکثر ان میں اینڈ پہ آکے صلح ہو جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ پچاس لاکھ ایک کروڑ اسلام آباد رولپنڈی میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں بلکہ رولپنڈی پولیس نے تو ایک ایسا گروہ بھی پکڑا تھا تھا نیو ٹاؤن کے ایسے چو مرزا جوید نے جس میں خواتین کا ایک گروپ تھا پورا پانچ رکنی اس میں کچھ میل بھی تھے تو وہ اسی طرح جو طالب علم تھے ان کو پس آتے تھے ان کے ساتھ لڑکی دوستی کرتی تھی پھر ریپ کا الزام لگا کے مقدمہ درج ہوتا تھا بات میں پچیس لاکھ سے شروع ہو کہ ایک کروڑ بے دکھ رازی نامہ ہوتا تھا یہ ابھی ریسنٹ لیگ بات ہے کہ میڈرو سٹیشن کا یہ واقعہ بنایا گیا تھا لیکن یہ جو تھانہ شالی مار میں جو مقدمہ درج ہوئے ہیں اس میں جو مدیعہ ہے مصمات سین وہ کہتی ہیں کہ لاہور جب وہ گئی تو ان کی بانجی ان کے ساتھ تھی وہاں پہ جو فرحان ہے اس نے اس بانجی کا نمبر لیا اس کے بعد ان کی دوستی ہو گئی دوستی ہونے کے بعد چودہ اگست کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ چودہ اگست کو ویسے تو چھٹی ہوتی ہے اب پتہ نہیں ان کی بانجی جو مدیعہ ہے ان کی بانجی کہاں پہ ٹویشن پڑھنے جا رہی تھی مدیعہ کے بقول کہ چودہ اگست دوزار اکیس کو ان کی بانجی ٹویشن کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں فرحان ملا اب یہاں پہ سب سے اہم سوال ہے کیونکہ ہم تو حقائق کے اوپر بات کریں گے کہ حقیقت کیا ہے جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ پیسوں کا کوئی چکر ہے چودہ اگست کا بہانہ بنایا گیا چودہ اگست کو تو پورے پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے کیونکہ چودہ اگست کو پاکستان ازاد ہوا تھا خیر وہ ٹیکسی میں اس کو زبردستی لے کے جاتا ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ سغرہ ٹاور کے فلیٹ ٹمبر چار سو نو میں جو فرحان ہے وہ لے کے جاتا ہے اور اس جو ان کی بانجی ہوتی ہے مدیعہ کی اس کے جنسی حوض کا نشانہ بناتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی آ جاتی ہے مدیعہ جس طرح کہانی گڑی یہی ہے کہ مدیعہ کہتی ہے کہ میں اپنی بانجی سے پوچھتی ہوں تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں بتاتی پھر دوبارہ سے یہ جو فرحان ہے یہ اس کو میسجز کرتا ہے اور یاسر شاہ کے ساتھ بھی بات کرواتا ہے آپ کو یاسر شاہ کی اگر میں بتاؤں تو یاسر شاہ دنیا کے دوسرے تیز ترین ایسے بالر ہیں جنہوں نے ٹیس کرکٹ میں سو وکٹس لی تھی لیکن یہ الزام اس سٹیج پہ آکے لگایا گیا ہے اور کہانی جس طرح کی گھڑی گئی ہے میں صرف وہ بیان کروں گا سغرا ٹاور کا پھر اس کے بعد بریسٹرا کیفے ای لیون کا ایک فلور بتایا گیا ہے وہاں پہ لے کے جاتا ہے اور میری بانجی کو دوبارہ زیادتی کا نشانہ بناتا ہے اس کی ویڈیو بھی بناتا ہے اور یہ کہتا ہے فرحان کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیں گے ناظرین یہاں پہ سب سے جو اہم سوال ہے کہ یکم جون دوزار اکیس کو یہ لہور ملنے خاتون جاتی ہے چودہ اگرس کا وقوع بنایا جاتا ہے چودہ اگرس کو اس کی بانجی کو فرحان زبردستی ٹیکسی میں لے کے جاتا ہے اور اس کو سغرا ٹاور میں جاکے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے پھر ویڈس ایپ کے اوپر یاسر شاہ سے بات بھی کرواتا ہے اور اب ریسنٹی جو کہا گیا ہے اس مقدمے کے متن میں وہ یہ کہا گیا ہے کہ یاسر شاہ کو جب مدیہ کہتی ہے میں نے بات بتائی تو یاسر شاہ نے یہ کہا کہ فرحان کی اور آپ کی بانجی کی شادی کروا دیتے ہیں ایک فلیٹ اس کے نام کروا دیتے ہیں اٹھارہ سال تک ان کو اخراجات ملتے رہیں گے تمہارا یعنی کہ یاسر شاہ کا اور اس مدیہ کا کام بھی چلتا رہے گا اب یہ سٹوری میں ایک اور ٹویسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا اب جو اس عورت نے جو مدیہ نے کہانی گڑی ہے کہ آپ کا بھی کام چلتا رہے گا میرا بھی کام چلتا رہے گا میں نے شروع میں کہا کہ دوستی کس طرح کی ہے وہ خاتون خود اس مقدمے کے متن میں بیان کر رہی ہے لیکن جو مقدمہ درج ہوئے ہے اس پہ خاتون کہتی ہے کہ یاسر شاہ نے یہ کہا کہ بائیس دسمبر کو میں اسلامباد میں آ رہا ہوں اور اسلامباد میں ایک کیفے بتایا گیا ہے کہ آپ اس کیفے میں آکے ملنا اپنی بھانجی کو بھی لیا نا آپ کی بھانجی کا اور میرے دوست فرحان کا ہم نکاح کروا دیتے ہیں ان کا کام چلتا رہے گا ہمارا کام بھی چلتا رہے گا تانہ شالی مار پولیس تو یہ مقدمہ دفعہ تین سو چھتر دو سو بانوے بی دو سو بانوے سی کی تحت درج کر لیا ہے اس کے اوپر شالی مار پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس اپلیکیشن آئی تھی ہم نے اس اپلیکیشن کے اوپر مقدمہ درج کر لیا ہے اب جو بچی ہے اس کا میڈیکل بھی کروایا جائے گا کیونکہ اگس کی یہ بات ہے اور دسمبر اب آکے ایف ای آر ہو رہی ہے تو اس پہ اب جو میڈیکل میں تو اس طرح کی کوئی چیز اگر آتی ہے اگر نہیں آتی تو پھر ڈی این اے ڈیسٹ بھی ہوگا کیونکہ اس مقدمے میں قومی کھلالی کو نامزد کیا گیا ہے اس حوالے سے یہ خبر اہم تھی پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ مختلف زاویوں سے تفتیش کی جارہی ہے سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ بھی لی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو موبائل فون جس میں یہ مدیہ کہتی ہے کہ ایک وائس نوٹ بھی ہے اس کا بھی فرانزک کروایا جا رہا ہے کہ آیا جو یاسر شاہ ہیں ان کے اس خاتون جو مدیہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں تعلقات کس نویت کے ہیں جو مقدمہ درج کروایا گیا ہے ایک زیادتی کا الزام لگایا گیا ہے ایک کومی کھلالی کو بیچ میں شامل کیا گیا ہے اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بالکل معلوم ہے کہ ہمارے کومی کھلالی کے اوپر الزام لگایا ہے لیکن اس کی تفصیلات اکٹھی کی جارہی ہے اس سے پہلے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو ملزم فرہان ہے اس کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں تاہم اسی طرح ہم نے جو یہ مدیہ کی بھانجی ہے اس کا میڈیکل بھی کروانا ہے اس میڈیکل کے بعد مزید چیزیں واضح ہو جائیں گے کہ آیا جو یاسر شاہ قومی کرکٹر ہے ان کے دوستیں واقعی اس چودہ سالہ طالبہ کے ساتھ زیادتی کی ہے یا نہیں کی لیکن اس کے اوپر اب یاسر شاہ نے بائیس دسمبر کا اگر کہا ہے بائیس دسمبر یعنی دو دن بعد اگر اسلام آباد آتے ہیں تو ظاہری بات ہے یاسر شاہ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہے وہ اس کے اوپر اس مقدمے میں عبوری زمانت بھی کروائیں گے شامل تفتیش بھی ہوں گے اور اگل ملزم فرہان پولیس گرفتار کر لیتی ہے تو مزید چیزیں سامنے آ جائیں گی لیکن جس طرح میں نے آپ کو مقدمے میں جو کنٹرادکشن تھی جو مدیعہ بتاتی ہے چودہ اگس کو وہ غوا کر کے لے جاتا ہے گاڑی میں بٹاتا ہے ٹیکسی میں پھر اتنا یہ جو چار ماہ کا وقت ہے اس چار ماہ تک یہ مدیعہ یا اس کی بانجی خموش کیوں رہتی ہے یہ بھی بہت سے سوالات ہیں ان سوالوں کے جواب بھی آپ کو دیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت میں کیا یاسر شاہ بوری زمانت کرواتے ہیں یا ملزم فرہان ابوری زمانت کروا کے شامل تفتیش ہوتے ہیں اور اپنا کیا بیان پولیس کو دیتا ہے اگلے پروگرام تاک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ